اپمان کا بدلہ لینے کے طریقے نمبر ایک اپمان کرنے والے لوگوں سے دوری بنا لو اگر کوئی انسان آپ کا ایک دو بار اپمان کر دے تو آپ اس سے دوری ہی بنا لو تاکہ وہ آپ کا اپمان ہی نہ کرے اگر بار بار اپمان کرنے والا آپ کو کوئی قریبی انسان ہے اور چہا کر بھی آپ انسے دوری نہیں بنا سکتے تو ان کی باتوں پر اور ان پر دھیان دینا بند کر دو اور انسے جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بات کرو نمبر دو اپنے آپ کو سانت رکھو اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے آپ کو چڑائے یا آپ کا اپمان کرے تو ایسے پریشتیتھیوں میں اسے جواب دینی کی بجائے آپ سانت رہو اور اس کو کوئی بھی جواب مت دو یاد رکھو کی سامنے والا آپ کو گصہ دلانے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے ہی آپ کا اپمان کرتا ہے تو کوئی آپ کا اپمان کرے اور آپ کو لگے کہ اس انسان کے مہوں لگنا ٹھیک نہیں ہے یا کوئی پرتکریہ دینا ٹھیک نہیں ہے تو اسے کوئی جواب مت دو اس سے آپ کا اپمان بھی نہیں ہوگا اور آپ سے کوئی پرتکریہ نے آنے پر سامنے والا خود پریشان ہو کر وہاں سے چلا جائے گا نمبر تین مجھے دار طریقے سے جواب دو کئی بار پریشتیتی ایسی آ جاتی ہے جہاں پہ کی آپ کا اپمان ہونے پر جواب دینا جروری ہو جاتا ہے تو ایسے میں آپ اس اپمان کا مجھے دار طریقے سے جواب دو اگر کوئی آپ کی کمیاں نکال کر یا پھر کسی اور بات کو لے کر آپ کو اپمانت کہتا ہے تو آپ کو اپنی بات پر ہسنا ہے اور اسے سویکارنا ہے اور اس انسان کو آپ کی کمیاں دھونڈنے کے لئے دھنیواد کرنا ہے ایسے کرنے سے اسے پتا چل جائے گا کہ اس کی کسی بھی بات پر آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور ایسے میں وہ ویکتی خود ہی سرمندہ ہو جائے گا نمبر چیار کرارہ جواب دو کچھ لوگ رشتداری یا دوستی کے خاطر اپنا اپمان ہونے کے باوجود بھی چپ رہتے ہیں لیکن دوستو کبھی کبھی ہمارے سامنے ایسی استطیق آ جاتی ہے جہاں پر بینا بات کے ہمیں سب کے سامنے نیچہ دکھایا جاتا ہے اور ہمارا اپمان کیا جاتا ہے تو ایسی استطیق میں ہمیں سانت نہیں بیٹھنا ہے بلکہ اپنے اپمان کا انہیں قرارہ جواب دینا ہے اور پھر ہو سکے تو اس جگہ پر جگہ سے اسی وقت نکل جانا ہے کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے آپ کا کوئی اپمان کرتا ہے اور آپ چپ چاپ سہتے رہتے ہو تو لوگوں کے سامنے آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے لوگ آپ کو بہت ہلکے میں لینے لگتے ہیں اور اس وجہ سے پھر کوئی بھی آپ کا اپمان کر سکتا ہے اس لئے کبھی کبھی لوگوں کو اپنے اپمان کا قرارہ جواب دینا ہی صحیح ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ آپ اپمان نہیں سہ سکتے نمبر پانچ بدلے کی بھاونہ مت رکھو اپمانت ہونے پر کئی سارے لوگ اس اپمان کا بدلہ لینے کے لئے بدلے کی بھاونہ رکھتے ہیں پر یہ بلکل غلط ہے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ خود ہی اور زیادہ پریشان ہو پائیں گے گصہ کرنے لگیں گے یا تناؤں میں آ جائیں گے اس لئے آپ کا اپمان کرنے والے ویکتی کے پرتی بدلے کی بھاونہ نہ رکھیں نمبر چھے سفل بنو اگر آپ کو کوئی نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے آپ کا مجاک اڑاتا ہے یا آپ کو بار بار اپمانت کرتا ہے تو ایسے پریشتی میں آپ اپنے جیون میں ایک لکچے بنائیے اور اپنے جیون میں اتنا جیادہ سفل بنیے کہ پھر کبھی کوئی آپ کو اپمانی کرنے کی کوئی ہمت نہیں کر سکے اپمان کا بدلہ لینے کا یہی سب سے اچھا طریقہ ہے نمبر ساتھ انہیں ماف کر دو ساید آپ کو یہ پڑھ کر تھوڑا عجیب لگے پر یہ ہی آپ کے لئے صحیح رہے گا بہت سارے لوگ اپمانت ہونے پر گصہ کرنے لگتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ان کے من میں اس اپمانت کرنے والے ویکتی کے پرتی ایک نکارات مک بھر جاتی ہے اور یہ ہونا بلکل نورمل بات ہے پر ایک بات سمجھ لو ایسا کرنے سے اس ویکتی کو کچھ فرق نہ پڑنے والا پر آپ کو اس کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے بار بار اس پر اپمان اور اس ویکتی کے بارے میں سوچ کر آپ کا چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے من میں نکارات مک وچار آتے ہیں اور آپ ایک طرح کا تناو محسوس کرنے لگتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے بہتر ہے ان لوگوں کو آپ من ہی من ماف کر دو اور وقت آنے پر اپنی شفلتہ سے انہیں جواب دو ایسا کرنے سے آپ کے من سانت ہو جائے گا اور آپ کے من میں اس ویکتی کے پر تک کوئی نکارات مکتہ بھی نہیں رہے گی ماف کرنے کے بعد بھی آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے تاکہ وہ دوبارہ آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ دے سکیں